امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آکے عرض کرنے لگا یا علی رمضان میں وہ کون سا عمل ہے جس عمل کے بدلے اللہ انسان کو جنت کی زمانت دے دیتا ہے اور اس کو دنیا و آخرت میں وہ مقام دیتا ہے جو کسی بھی نیکی سے نہیں ملتا بس جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے شخص میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ جو انسان رمضان میں اپنی کسی روٹھے ہوئے دوست یا رشتہ دار کو مناتا ہے تو اللہ اس انسان کے دونوں جہان روشن کر دیتا ہے اور اپنے فرشتوں سے وعدہ کرتا ہے کہ اس نے میرے رحمت کے مہینے میں اپنے عزیز و اقارب و دوستوں کی پرانی باتوں کو معاف کر دیا اے میرے فرشتوں اس کے تمام گناہ معاف کر دو اور اس کے مقدر میں دنیا و آخرت کا وہ مقام لکھ دو جس کا کوئی مثال باقی نہ ہو اے لوگو جب بھی رمضان آئے تو اپنے روٹھے ہوئے دوستوں اور رشتہ داروں کو منایا کرو کیونکہ جو انسان رمضان کے مہینے میں اپنے رشتہ داروں کی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے تو اللہ بھی اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے جو انسان رمضان کے مہینے میں اپنے روٹھے ہوئے دوستوں کو دوستی کا ایک نیا موقع دیتا ہے تو اللہ اس انسان کے مقدر میں دنیا کی عظیم کامیابی لکھ دیتا ہے دنیا کی عظیم کامیابی لکھ دیتا ہے